سب سے پہلے نو بڑی خبریں ٹاپ نائی جھارکھن کے گڑوا میں ایک یوہ کو زندہ جلانے کی کوشش کا سنسنی خیز ماملہ سامنے آیا ہے دیپک نام کے شخص پر قسم الدین نے پیٹرول ڈال کر مانے کی کوشش کی اسپتال میں بھرتی دیپک سونی کی حالت گمبیر ہے بی جے پی نے راجے میں ایسی گھٹناوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انکیتہ کو شاروک جلاتا ہے دیپک کو انزاری جھارکھن میں کیا ہونا ہے اترپردیش میں مدرسو کے سروے کو لے کر چھڑی سیاسی جنگ کے بیچ آج سے غیر مانتا پراب مدرسو کا سروے شروع ہونا ہے 5 اکٹوبر تک سروے ٹیم کو اپنا سروے پورا کرنا ہے کچھ مسلم دھرم گروہوں نے سرکار کے سروے کرانے کے فیصلے پر اعتراض جتایا ہے کانگریس کے بھارت جوڑو یاترہ کا چوتھا دن راہول کے نیترتو میں ہو رہی یہ پد یاترہ فلال تمیلاڈو سے ہو کر گزر رہی ہے کانیا کماری سے کشمیر تک 150 دنوں تک چلنے والی اس یاترہ میں ہر دن 20 سے 25 کلومیٹر کی دوری تیہ کی جا رہی ہے کانگریس صدیقش پد کے لیے اونے والے چناؤ پرکریہ کی نشپکشتہ پر پھر پارٹی کے بھیتر سے ہی سوال اٹھنے لگے ہیں ششیت حرور، منیش دیواری اور کارتک چرمبرن سمیت پانچ نیتاؤں نے سنگٹھن چناؤ پرمک کو چٹی لکھ کر کانگریس کے بھارت جوڑو یاترہ میں پارٹی مہا سچیو پریانکا گاندھی بھی شامل ہوں گی 19 سے 22 ستمبر کے بیچ کیرل میں پریانکا بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہوں گی اس پد یاترہ میں راہول گاندھی کے ساتھ پارٹی کے سو نیتا شامل ہو رہے ہیں راجستان میں گریم منتری امیش شاہ بھارت پاک سیما کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے جیسل میر کے تنوٹ ماتا مندر میں درشن پوجن کیا جیسل میر میں امیش شاہ دو دنوں تک سرک شاوالوں کے بیچ رہیں گے اور پھر جیسل میر سے جودھ پر روانہ ہوگی مہاراش میں گرنپتی بپا کو آج بھی فدائی دی جا رہی ہے بیتی رات سے ہی گنیش ویسرجن کے لیے بھکتوں کی باری ہوتھ بھیڑ ممبئی سمیت کا اس شہروں میں سڑکوپا نظرائی اگلے برستو جلدی آکے جائے گھوش کے ساتھ ممبئی کے گرگاہوں چوپاٹی پر بھکتوں نے لال باک کے راجہ کو ویسرجت کیا ممبئی عملوں کے دوشی یاکوب میمن کی قبر کو مزار بنانے کا معاملہ گرماتا جا رہا ہے ڈیپٹی سی ایم ڈیوین فرنڈویس نے اب اس معاملے کی جانچ کے عادش دیئے ہیں یاکوب میمن کی قبر کی جانچ کے لیے ایک سمیتی بھی گٹی دوگی